چین کے صدر شیجن پنگ کے تاریخی دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کے چونتیس معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں عرب نیوز کے مطابق تین روزہ دورے پر سعودی دارالحکومت ریاض پہنچنے والے چینی صدر شیجن پنگ نے کہا کہ چھے سال بعد دوبارہ سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنے اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر پہلے چین عرب سربراہی اجلاس اور چین اور خلیش تاون کونسل کے پہلے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے پر بہت خوشی ہے چین اور سعودی عرب کے درمیان دوستی شراکتداری اور بھائی چارے کا گہرا رشتہ ہے میں چینی حکومت اور عوام کی جانب سے سعودی عرب کی دوست حکومت اور عوام کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں اب ایک وہ وقت بھی تھا جب چینی صدر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے تھے یعنی اس حد تک سعودی عرب چین کو پسند نہیں کرتا تھا تو اسے آپ کو پتہ لگے گا کہ وقت ہر چیز بدل دیتا ہے کل کے دوست آج کے دشمن بن جاتی ہیں اور کل کے دشمن آج کے دوست 20-25 سال پہلے سعودی عرب اور امریکہ بہت اچھے پارٹنر تھے اس وقت امریکہ دنیا میں سعودی عرب کا سب سے بڑا تیل کا خریددار تھا اس وقت چینی صدر کو سعودی عرب میں پرسونا نون گراٹا کا سٹیٹس دیا گیا تھا یعنی نا پسندیدہ شخصیت کا اور پھر جس کو ایسا سٹیٹس دیا ہو اس کو پھر ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس وقت سعودی عرب امریکہ کے قریب تھا تو اس وقت ایک کمینسٹ ملک کو سعودی عرب پسند نہیں کرتا تھا اور اب چین دنیا میں سعودی تیل کا سب سے بڑا خریددار بن گیا ہے اور امریکہ اب سعودی عرب سے بہت کم تیل لیتا ہے جس وجہ سے سعودی عرب کی شفٹ اب چین کی طرف چلے گئی ہے اور امریکہ کی سعودی عرب کے خلاف پالیسیز کی بھی وجہ سے اب سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو چین کی طرف دیکھنا چاہیے نہ کہ امریکہ کی طرف تو ایک وقتہ سعودی عرب اور چین دشمن ریاستیں تھیں لیکن چین اب عرب دنیا میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور عرب دنیا بھی اپنی حفاظت کے لیے امریکہ سے زیادہ اب چین پر بلیف کرنے لگ پڑی ہے آپ کی سوالے سے دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے کا